بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سرف اور سرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسیں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسیں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ سیتون کا تیلہ پہ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے ادکتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کمز کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظر جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال وائب کی دعا اور سات ستاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس پر بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر حسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگاہ کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو جو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتہ دار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باندھ چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہیں اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیثے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لاباک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں ختم کرتے لاباک آپ کی سگیرہ زبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی بلند والا عمل ہے میں یہ چھوٹے چھوٹے عمل آپ کو پتہ ہے کیوں پیش کر رہی ہوں کہ لوگ عملوں کی ذکات نہیں دے سکتے ہر کوئی موکلین کو تسخیر بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عمل بہت بلند ہے اور بہت زیادہ اس میں پرہیل اور سختی قویب بہت احتمال ہے تو اس لیے یہ چھوٹے عمل بھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کی پریشانی کچھ تو کم ہو یہ ایک ایک منٹ کے یا پانچ پانچ منٹ کی عمل اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فوراں سے کسی چیز کا حل بن جائے تو آپ اپنی زندگی کو کچھ آسان بنا لیں اور پریشانی اللہ کے حکم سے آپ کے اپنے سے ٹل جائے ٹھیک ہے تو میں کوشش ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے جو چھوٹے عمل ہیں جو حاضرین کے عمل ہیں تو یہ عمل بچوں کے اپر آپ کروائیں ٹھیک ہے بچوں ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں بچوں کا وست سے آپ جتنا بھی جو بھی سوال پوچھیں گے اس کا ضرور جواب لے گا کیونکہ دوروں کے اندر روحانیت کمزور ہوتی ہے اور کئی میں بہت زیادہ بھی ہوتی ہے یعنی میں کہتے ہیں کہ کم ہوتے لیکن کئیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اسیس کا بھی آپ خیال رکھیں گے آپ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے عمل کی عظائمت سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علی سے لے کر آپ نے جیلانی تک یعنی علی سے لے کر جیلانی تک آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فیہی عبدالقادر حاضرات حاضر شد بحق یہ حضرت شیخ شیخ ہوا بخط عالم مخل مخل یا حق والد سید عبدالقادر زیلانی یہ عمل کی عظائمت تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے تین سو تیرہ بار آپ نے صرف و صرف اس کو گیارہ دن تک پڑھنا ہے کوئی پرہیز نہیں ہے مکمل عمل جنسہ ہے بہت آسان ہے آپ نے جو عظائمت ہے بس اس کو یاد کرنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ آپ پڑھیں گے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور عروج محنو چندیج محرات کو بعض نماز عشاء آپ یہ عمل کریں گے اول آخر درود ابراہیمی لازم پڑھیں گے تین سو تیرہ بار عمل کی عبارت تین سو تیرہ بار تکاہ آپ نے پڑھنی ہے دورانے عمل خوشبو آپ لگائیں گے طاق صاف ہوں گے اگر بطیوں کو بھی سلگائیں گے عمل میں پرحیز کوشش کریں تو جمالی لازمی کریں پرحیز جمالی میں آپ پرحیز جمالی میں کیا عمل جو پرحیز کیا جاتا ہے میں آپ پھر بھی ایک دیفعہ بتا دیتی ہوں انڈا مچھلی چھوٹا بوڑا کسی قسم کا گوشتہ آپ استعمال نہیں کریں گے پیاز اور مسن کچھا نہیں کھائیں پکا وہ کھا سکتے ہیں ٹھیک تو طریقہ جب بھی آپ کو جانا ہے اور تھوڑا سا اپر بھی لگا دینا ہے تاکہ چنوں کو خوش پیدا ہو سکے وہ پھر آپ میں اٹھائیس مرتبہ اگر پڑھ کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کرنا ہے تھوڑی ہی دے میں آپ کی ہتھیلی کے اوپر آز رات کا نظر ہوگا جس آپ آپ اپنے تمام مشکل امور کے بارے میں سو فیس درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پر بھاری ہو جائے یا آپ کا ہاتھ سن ہو جائے تو سمجھ لیں کہ موکترین کی حاضری بہت جلدی ہونے والے ہیں اور حجاب کے پردے اٹھنے والے ہیں ان حاضرات کو آپ بہت طریقوں سے کر سکتے ہیں آپ ان حاضرات کو آئینے پر بھی کر سکتے ہیں یعنی شیشے پر چھے بھائے شیشہ گول دائرہ لگا کر پانی میں بھی کر سکتے ہیں انگوٹی پر بھی کر سکتے ہیں دیوار پر بھی کر سکتے ہیں دیوار پر آپ سیاہ نشان لگا کر جو بڑے اور چھوٹے تمام لوگوں کو آپ دکھا بھی سکتے ہیں یہ حاضرات اتنے بلند ہیں ایر حاضرات کی قدر کریں جاہلوں کے ہاتھ میں ان کے اس علم کو نہ آنے دیں آپ سے یہ ہی انتجا ہے کہ زارہ لوگوں سے اس علم کو دور رکھیں اجازت تاکہ عمل کی تمام ویڈیو آپ کے ساتھ آپ کو منتی رہے اگر اب تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سرخ پلر جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کرتے اجازت دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن 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 میرے پیارے بہنے و بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں